ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں کرز کے بوجھ کے لیچے دبا رہتا ہوں اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا کرز اتر جائے اور کم از کم دو وقت پیٹ بھر کے مجھے کھانا ہی میسر آ جائے لیکن بات نہیں بن سکی جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں میں وہ وظیفے پر عمل کروں تو میری مشکل آسان ہو جائے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تین کام تم کر لیا کرو کتنے جی؟ تھوڑا سا اوچھی آواز ہے تین کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں زمانے دیا دیتا ہوں صحابہ اکرام علیہ وردوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا لیکن جب انہوں نے نسی پر عمل شروع کیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھوڑیاں بھر بھر کے خیرات کرتے تھے دولت ختم نہیں ہوتے تھے اور تحریص نعمت کے طور پر میں آپ کو ایک بات ارز کروں میں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو میرے بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے لیکن الحمدللہ سمو الحمدللہ جب سے میں نے اس نسخے پر عمل شروع کیا رب تعالیٰ نے بڑا نوازا بڑا نوازا میں صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں اشارہ کرنے لگا ہوں بیسیکلی میں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا اور ریلوے میں جاب کرنے والے کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے الحمدللہ تین مرتبہ حاج کی سعادت ملی تقریباً بائیس مرتبہ عمرے کی سعادت آصل ہیں یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کی بدولت ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تین کام پتہ نہیں کتنے مشکل ہوں گے جس پر عمل کرنے سے بندے کا اتنا بڑا معاشی مسئلہ حل ہو جائے تو آؤ بائی سنو وہ تین کام کون کون سے ہے نمبر ایک فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کیا کرنا ہے جیسا اگر گھر میں کوئی بھی نہیں خالی گا اور کوئی سلام کر دیا دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھی دیا کر دیا تیسرا کام فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ دیا کر دیا اب یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتلاتا ہوں یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو انچی آواز سے کہہ دوں السلام علیکم اور پھر آہستہ سے کہہ دوں السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ وصحابی کھا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکلہ کفوان احد یہ تین کام ہیں یہ دیکھو تین کام کرو گے ہمارے ہاں بتا نہیں آپ پنجابی زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں جب کوئی ایک کام کرو اس سے فائدے زیادہ نظر آئیں ہم کہتے ہیں نہ لے چوپڑیاں تھے نہ لیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ پنجابی نہ لے چوپڑیاں تھے نہ لیں میں نے کہا بھئی سرکار دے دسے نسکے تھے عمل کرو گے چوپڑیاں بھی ملن گیا کئی کئی ملن گی دیکھو نسکے پر عمل کرو معاشی مسئلہ بھی حل ہو گھر میں داخل ہو سلام کرو گے دس نیکیاں سلام کرنے کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو گے بیس نیکیاں وہ بھی مل جائیں گی بلکہ ایک بزرگ نے تو بڑی پیاری بات کہی درود پڑھو گے سوا ملے گا سلام کرو گے تو جواب بھی ملے گا اور سورہ اخلاص پڑھو گے دس پارے تلاوت کا یہ بھی سوا ملے گا تو کیا خیال ہے اس پر عمل سب بھی کریں گے یہ نسکہ آسان ہے یا مشکل ہے ہو سکتے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا ہو کہ یار میں بھی عمل کروں لیکن ہو سکتے آپ بھول جائیں گے تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بطلہ دے کیوں جی یاد کیسے رہے گا سب سے پہلا نسخہ تو یہ ہے جو بھی ملے سے کام بھائی آپ بھی تین کام کیا گر ہو بھائی آپ بھی تین کام ہے بھائی آپ بھی تین کام کیا گر جب کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود و خود ہوتا چلا جاتا ہے دوسرا یاد رکھنے کا نسخہ یہ ہے آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے بعد میں یاد آیا ہو میں نے تو تین کام کرنے تھے بھائی گھر سے پھر باہر آجو پھر داخل ہو تک تین مرتبہ کام کر لو بعد دو تین مرتبہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی پکا یاد ہو جائے گا اس کی ایک برکت میں آپ کو ذرا بتلا ہوں آپ میں سے شاید ہمارے لاہور کے اندر ایک علاقہ ہے علامہ اقبالتا ہوں اس میں ایک دبائی چوک ہے وہاں بڑی پیاری مسجد بنی گیا وہاں پر بیانتا ہے اتفاق کی بات سے یہ حدیث پاک بیان کی گئے اجتماع ختم ہو گیا لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے بعد میں کچھ دوست ملاقات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مسائل پوچھ رہے تھے ایک منتہ گھر سے پھر واپس آ گیا چہرہ بڑا ہشاش بشاش ہے بڑا خوش ہے میں نے کہا بھائی تم واپس آگے خیر تو ہے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ابھی جو نسخہ بتلایا اس سے میرا کئی سالوں کا بھگڑا ہوا مسئلہ حال ہو گیا میں حیران ہو گیا یا ربی نسخہ بتلایا اس کا کون سا مسئلہ حال ہو گیا کہنے لگا حافظ صاحب میری بیوی سے کلام بند تھی بول کلام نہیں تھی کوئی سال گزر گئی نہ وہ مجھے بلاتی تھی نہ میں اس کو بلاتا تھا کہنے لگا آپ نے کہا جب گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے مونچی بول دو یار کہنے لگا آج میں نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے دروازہ کھولا میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم کہنے لگا اس نے بھی مسکرہ کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حال ہو گیا جس کو حکیر جان کے تم نے بجا دیا وہی چراغ جلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم